سپیشل آسٹ ہیلتھ ڈاکٹر احمد جاوید کازی نے سٹی فاری ٹو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے تمام خاندانوں کو جنوری میں قومی صحت کارڈ دیے جائیں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا عظمت آوان سے جان لیتے ہیں جی عظمت آج ہے بلکل محکمہ صحت کا سب سے بڑا پرجیکٹ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ جنوری میں لونچ ہونے جا رہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ لاہور کے تمام خاندانوں کو جنوری میں جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا ہیلتھ کارڈ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اس کا کیا لائمل ہوگا کونسی جو ہسپیٹلز ہیں اس میں ایمپیلنڈ ہوگے اس پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سپیشلائزد ہیلتھ کے سیکٹری ڈاکٹر احمد جوید کازی سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سیڈی فولیٹو کے لیے ٹائم دینے کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سیدھ کارڈ انصاف کارڈ دینے جا رہے ہیں لاہور کے کتنے خاندان اس میں شامل ہوں گے کیا کتنے سالانہ اس کا اگرز رہی ہے ہمارے ناظروں کو بتائیے گا بہت شکریہ جی یہ حکومت کا فلیکشپ پروگرام ہے اور اس میں ایکچولی جو سپیرٹ ہے وہ ہے امپاورنگ دو پیپل یعنی کہ اب آپ کا چاہے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں پہلے مجبوری تھی کہ آپ کو صرف سرکاری ہسپتال میں ہی اپنا یا اپنے قریبی خاندان والوں کا علاج کرانا ہوتا تھا ناؤ امپینل ہسپٹلز ہوں گے بہت جو کہ پبلک سیکٹر میں بھی ہوں گے اور پرائیویر سیکٹر میں بھی ہوں گے تو آپ کو اس کارٹ کے ذریعے جو ہے ہمارے تمام لہور ڈیویزن کے مستقل رہائشی خاندان وہ کور ہو گئے یہ کیونکہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے اس میں ہمارے پنجاب کی تمام آبادی میں جتنے خاندان ہیں وہ کور ہوں گے اور اس کو ہم ایک مرحلہ وار سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں سب سے پہلے لہور ڈیویزن کے چار ازلا یعنی کہ لہور کسور شیخ اپرا اور ننکانہ صاحب کے مستقل رہائشی افراد جو ہیں وہ انکلوڈ ہو جائیں گے یہ ایک سکین ہے جس میں ایک خاندان کے لیے دس لاکھ روپے تک جو ہے مفتی بھی سہولیات میسر ہوں گی سالانہ مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ صحت کارڈ آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ آئے گا کیا نادرہ سے الگ سے صحت کارڈ بنے گا اس کا بھی بتائیے گا جی اس لیے ہم بار بار جس پہ سٹریس کر رہے ہیں وہ ہے نادرہ کا قومی شناختی کارڈ بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے میں لہور کے رائشی اور باقی جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا یہ ہم شروع سے سپریڈ بھی کر رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا نادرہ میں قوائف کا درست ہونا جو کہ قومی شناختی کارڈ اس کا ذریعہ ہے ایک خاتون ہے انہوں نے جانا ہے زی جی کا کیس ہے تو وہ اگر اپنا قومی شناختی کارڈ لے کے جائیں گی تو ان کو سرویسز یا سہولیات مفتی ہیں وہ اویلیبل ہوں گی لیکن اگر وہ جو صحت کارڈ اپنے ہزبنڈ کا جو خاندان کے سربراہ کا لے کے جائیں گی تو جی سٹیڈ لائف کے کاؤنٹرز ہیں اس میں ان کو مزید آسانی ہوگی تو یہ کوئی بلکل امپریشن نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس قومی صحت کارڈ اویلیبل نہیں ہے یکم تاریخ کو تو آپ کو علاج نہیں مل سکتا اچھا علاج کے لیے ہم لوگ بڑی تیزی سے ہسپتالوں کو امپینل کر رہے ہیں کون کون سے ہسپتال ہے ہم امپینل کر رہے ہیں کیا شہر کے جو سب سے بڑا ہسپتال شوکت خانم سرزی میڈ نیشنل ہسپیٹل اور ڈوکٹر ہسپیٹل کیا یہ اس میں امپینل ہو چکے ہیں کتنے سرکاری ہسپتال ہیں جب ہم اس مہینے کے آغاز پہ یکم دسمبر کو اکتالیس پرائیوٹ اور دو ہمارے سرکاری ہسپتال امپینل تھے اور ہمارے پاس جو ٹوٹل بیٹس تھے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار تھے آج اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے ایک سو نو ہسپتال امپینل ہو چکے ہیں اس میں تمام ہمارے بڑے سرکاری ہسپتال اس میں امپینل ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس امپینل بیٹس کی تعداد لہور میں بائیس ہزار پانچ سو ہے مزید اس وقت دھائی ہزار بیٹ کے لیے پچیس ایسے ہسپتال ہیں جن کی سٹیٹ لائف ایویویشن کر رہا ہے اچھا یہ پروسس ختم نہیں ہونا یہ آپ سمجھیں نکتہ آغاز ہے یکم جنوری کو انشاءاللہ تعالی جب لاہور ڈیویجن کو ہم سٹارٹ کریں گے جس میں چاروں اصلاح شامل ہیں تو ہمارے پاس ایناف بیٹس کے لیے پر ہوں گے اچھا سر اس میں کنفیوشن یہ ہے کیا اس میں اوپیڈی شامل ہے ایسے مریض جو اوپیڈی میں علاج کرواتے ہیں جن کو سکن کا ایشو ہو جاتا ہے ٹانکہ کے مسئلے اوپیڈی شامل ہے اگر اوپیڈی شامل نہیں ہے تو کیا جو ہسپٹل میڈمنٹ ہو جاتے ہیں کیا سب چیزیں اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں گے اور جو ایم آر آئی جو کافی بہنگی ہوتی ہے ہسپٹلز میں اور اس طرح کے جو بھی جو چیزیں ہیں کیا وہ اس کے اندر ہوں گی ہے آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے اور یہ واقعی اس کو کلائریٹی اس طرح میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ یونیورسلی جب ہم ہیلتھ انشورنس کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شامل نہیں ہوتی جس طرح اب بیرونی مریضہ شعبہ میں آپ جاتے ہیں یا اوپیڈی میں آپ جاتے ہیں تو وہ کورڈ نہیں ہے اسی طرح سے آپ سیلف انفلیکٹیڈ انجریز کر دیں وہ شامل نہیں ہے آپ کاسمیٹکس کا علاج کرانا چاہتے ہیں تو وہ شامل نہیں ہے لیکن اگر آپ ایڈویٹ ہوتے ہیں انڈور اب انڈور میں مختلف طرح کی ڈیزیزیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کچھ ہیں جس میں سرجکل ٹریٹمنٹس آپ کو چاہیے ہیں فورن اپنڈیسیکٹمی ہے ہرنیا کا آپریشن ہے مستیکٹمی ہے اسٹریکٹمی ہے سیزیرین سیکشن ہے حمل زجگی سے مطالق مسائل ہیں جو کہ جنرل اور کامن مسائل ہیں وہ سارے شامل ہیں بجے بتائی گا کمپلینٹ کا کیا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے عظمت حال شکریہ آپ کا